بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر بزاری بی تھینک فل ہمارے بی تھینک فل ایٹیٹیوڈ کی ایک شکل بہترین یہ بھی ہے یا شکر بزاری کی ایک بہترین سوچ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کی کیریئر کی امارت کے لیے بنیادیں مہیا کی ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کی شخصیت کے تنور پودے کے لیے آبیاری کی ہیں جنہوں نے اس کے تنور پودے کو پانی دیا ہے آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں ان کی قدر کی جائے اور ان کا شکریہ ادا کیا جائے انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو سراہا جائے اس کی تعریفیں کی جائیں اس کی کافشوں کو اپنی شیئر کیا جائے جب آپ دوسروں کو سراہتے ہیں تو دراصل آپ ان کو مزید اچھا موقع اچھا بننے کا موقع دیتے ہیں کامیاب اور مطمئن لوگ شکر بزارے کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں کامیاب لوگوں کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ رویہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ نمائم ہوتا ہے بہت سے لوگ کامیابی ملنے پر ان لوگوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں جو ان کی ترقی میں مددگاہ رہے ہوتے ہیں جن لوگوں نے ان کی ترقی میں ان کی بھروتوی میں اپنا رول پلے کیا ہوتا ہے لیکن کئی لوگ ترقی پانے کے بعد جو ہے وہ خود گھرس بن جاتے ہیں ان کا یہ رویہ ان کی ترقی کا عمل روک دیتا ہے ہمیں مسلسل شکر بزار رہنا چاہیے ہمیں مسلسل شکر بزاری کا رویہ جو ہے اس کو اپنانا چاہیے ایک ٹیوی میزبان کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ اپنی ڈائری میں پانچ ایسی چیزیں لکھتی تھی جس کے لیے وہ شکر بزار ہوتی تھی ایک ٹیلی ویزن کی ایک میزبان اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ روزانہ اپنی ڈائری میں پانچ چیزیں ایسی لکھتی تھی جس کے لیے وہ شکر بزار ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق کی شکر بزار ہوتی تھی اس کا یہ معمول دس سال تک جاری رہا وہ کہتی ہے کہ اسے روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مل جاتا تھا جس کے لیے وہ شکر گزار ہوتی تھی اور وہ دس سال تک روزانہ اپنی ڈائیری میں پانچ ایسی باتیں اپنی لکتی رہی جس کے لیے وہ اپنے محرمانوں کی شکر گزار تھی اگر آپ کے پاس بینائی ہے آپ کے پاس آنکھوں کی روشنی ہے اگر آپ کی آنکھوں میں نور ہے آپ اللہ تعالیٰ کے بکھرے ہوئے جلوے دیکھ سکتے ہیں آپ کائنات کی رانائیاں دیکھ سکتے ہیں آپ کائنات کے رنگ دیکھ سکتے ہیں آپ چل پھر سکتے ہیں آپ کے پاس صحت تعلیم اور روزگار کی نیمتیں موجود ہیں تو آپ کو ان کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے ہم سب کو اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے اس طرح آپ کا خاندان اس طرح آپ کا خاندان آپ کے دوست استار آپ کے لیے شاندار نیمت نہیں گئے اگر آپ کے خواب ہیں خود شناسی کی دولت ہے اور آپ اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو پھر یہ بھی شکر گزاری کا تقاضی ہے مشکلات زندگی کا حصہ ہوتی ہیں جب آپ ان سے نمٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے لگتے ہیں تو آپ کی زندگی اور کامیابی کا عمل شروع ہو جاتا ہے جب آپ بہت کچھ کھو دیں تو ان حالات میں بھی شکر گزاری کا روئیہ اپنانا آپ کو افسدگی اور مایوسی کی کیفیت سے نکال دیتا ہے جب آپ بہت کچھ کھو دیں تو ان حالات میں بھی شکر گزاری کا روئیہ اپنائیں آپ کو اپنی افسدگی اور آپ کو اپنی مایوسی کی کیفیت سے نکلنے میں مدد ملے گی اگر آپ شکر گزاری کا روئیہ اپناتے ہیں اور مشکل حالات میں ہماری روحانی اور جسمانی نشنمہ پر پور طریقے سے ہوتی ہے اگر ہم مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر ہم مشکل حالات میں بھی بھی تھینکفل رہتے ہیں اور شکر گزاری کے روئیہ کو اپناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بیتخاشا نعمتیں جو انگیت نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں جو بغیر مانگے ہی ہمیں بھی نہیں ہیں اللہ کی اربحہ نعمتیں ایسی ہیں جو ہم نے مانگی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ان کا ہم شکر ادا کریں ہم اپنی زندگی میں ایک نعمت نہ ملنے کے لیے ہم جو ہے وہ کتنے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں لیکن جو اربحہ نعمتیں جو بغیر بین مانگے مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہیں روشنی کی نعمت ہے آنکھوں کی نعمت ہے دیکھنے کی نعمت ہے چلنے پھرنے کی نعمت ہے بولنے کی نعمت ہے سننے کی نعمت ہے چکھنے کی نعمت ہے اس کے علاوہ کائنات میں کتنی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں یہ تمام نعمتیں بین مانگے اللہ نے دے دی ہیں ان کا شکر ادا ہونا سکھیے اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں